یا کسی کے بھی ایک موبائل نمبر سے اس کی لوکیشن فائنڈ اوٹ کی جا سکتی ہے اگر تو آپ بھی انٹرنیٹ کی اوپر اسی چیز کو سرچ کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا بٹ اس سے پہلے آپ لوگ ایک بات میں کلیر کر دوں کہ یہ چیز بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہر ایک موبائل نمبر کی لوکیشن ایک ڈیوائس کی اوپر یا کسی ایپ کی اوپر ڈال کے اس کی لوکیشن ٹوٹلی فائنڈ اوٹ کی جا سکتی ہے بٹ فرینڈز آئیم ہنڈر پرسنٹ شور کہ اگر آپ آج کی یہ پانچ سے چھ منٹ کی ویڈیو ٹوٹلی دیکھ لیتے ہیں تو کبھی بھی آپ انٹرنیٹ کی اوپر جا کے اس چیز کے بارے میں سرچ نہیں کریں گے کہ ہاو ٹو ٹریک دے ایکزیکٹو لوکیشن یا ہاو ٹو ٹریک این موبائل نمبر لوکیشن ہیلوائیز میں ہوں اتنان آپ دیکھیں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اوستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دوائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے فرینڈز آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بہت سارے ایسی ویورز ہیں جو ترہ ترہ کی کوئیسٹنز کرتے رہتے ہیں بٹ ان کا کومن کوئیسٹنز یہی نکل کے آتا ہے کہ ہاو ٹو ٹریک دی لائیو لوکیشن ہاو ٹریک این موبائل نمبر لوکیشن تو بہت ساری ایشوز جو ہیں وہ اسی کوئیسٹن کے لیٹرڈ ہیں تو اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس چیز کو ٹوٹلی کلکر کرنے والے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیفرنٹ ایپلیکشن استعمال کرتے ہو وہ پیڈ ایپلیکشن ہوتی ہیں اور وہاں پہ وہ نمبر ڈالتے ہیں بٹ ان کو کچھ ریزلٹ تو نہیں ملتا بٹ کچھ ایسا پرسیجر ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو آج ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے بات کرنے والے ہیں سو فرینڈ سے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں یہ جو پیڈ ایپلیکشن ہوتی ہیں یہ پیسہ کیسے جرنیٹ کرتی ہیں بنا لیتی ہیں بعد میں پھر تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہیں ان کو سیل کرتی ہیں اور وہ تھرڈ پارٹیز آپ سے کونٹیکٹ کرتی ہیں اور آپ سے فراڈ کی یعنی کہ آپ کو بلیک میل کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فیملی ممبر میں سے یہ بول رہے ہیں یا وہ بول رہے ہیں تو آپ اتنے پیسے بے دیں آپ کا فیملی ممبر یہاں پہ تو آپ نے بہت ساری ایسی بشمار کاؤز دیکھی ہوں گی جو کہ آپ کو ڈیلی بیس کے اوپر یا کبھی ایک بار آپ کو آتی ہیں جو وہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ آپ کا اتنا ہی نام نکلایا ہے تو آپ اتنے پیسے بھی دیں تو وہ ہم آپ کو ڈیلیوری کر دیتے ہیں تو بیسکلی یہ جو پیڈ اپلیکیشنز ہوتی ہیں یہ آپ کا ڈیٹا لیتی ہیں بٹ آپ کو کام کر کے نہیں دیتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے پیڈ اپلیکیشن کو یوز نہیں کرنا کیونکہ آپ کسی اور کا ڈیٹا نکالتے نکالتے اپنا ڈیٹا جو ہے کسی اور کو دے بیٹھتے ہیں تو فرنڈز اب بات کرتے ہیں سیکنڈ کویسٹن کی کہ جو ایک نمبر ہے اس سے کیا ہم کسی کی بھی لوکیشن فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو بلکل ہم کر سکتے ہیں کسی ایک نمبر کے تھرو کسی کی بھی لوکیشن فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں بٹ یہ اوثرائزڈ ہمارے پاس نہیں ہوتے ہیں یہ ٹوٹلی پولیس کے پاس ہوتے ہیں اور پولیس ہی کسی ایک نمبر سے اس کی لوکیشن فائنڈ آٹ کر سکتی ہیں اگر وہ میجر کیس ہے تو تو فرانڈس سب سے پہلے آپ نے ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی آپ کسی بھی موبائل نمبر سے کسی بھی لوکیشن کو ٹریک نہیں کر سکتے ہیں آپ ٹریک کر سکتے ہیں جسٹ اس دیوائس کے آئی ایم 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 نمبر سے یعنی کہ اس موبائل کے آئی ایم 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 نمبر سے یا ٹیپ کے آئی ای 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 نمبر سے یا کسی بھی ایسی سیلیولر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہونے والی ڈیوائس کے آئی ای 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 نمبر آپ اس ڈیوائس کو ٹریک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی فرینڈز جسٹ ایک آئی ای 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 نمبر ہی آپ کی لوکیشن نہیں فائنڈ آٹ کر کے دیتا اس کے ساتھ ایک نمبر بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے تو پھر ہی آپ کسی بھی ای 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 نمبر کے تھو اس موبائل کی لوکیشن فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں جو سیم اس میں اس ٹائم موجود تھی کیونکہ آپ جب بھی کوئی نیو موبائل لیتے ہیں یا کوئی سیکنڈ ہنڈ موبائل لیتے ہیں تو اس میں آپ اپنی سیم جو ہیں اس کو انجیکٹ کرتے ہیں جیسے آپ سیم لگاتے ہیں تو سیم کیا کرتی ہیں وہ ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور ڈیوائس اس سیم کا آئی ای 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 نمبر کے ساتھ اس کو کنیکٹڈ کر دیتا ہے اور آپ کا آئی ای 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 نمبر اور آپ کا سیم کا ڈیٹا ٹوٹلی چلا جاتا ہے اس ڈیپارٹمنٹ کے پاس جس کا آپ سیم یوز کر رہے ہو دوستو پاکستان کی بات کریں تو جیز یو فون وارد اور ٹیلین اور کی سیمز بغیرہ یوز ہوتا اگر انڈیا کی بات کریں تو اس میں بورڈا فون آ جاتا ہے اے ٹیلز کی فون آ جاتا ہے اگر انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ بورڈا فون کی سیمز ہوتی ہیں اے ٹیلز کی سیمز ہوتی ہیں جو کہ وہ یوز کرتے ہیں تو یہ جو سیم ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے پاس آپ کی ٹوٹل ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں اس کا آئی ای 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 نمبر موڈل اور اس کے آئی پی اڈریسز بغیرہ ٹوٹلی ان کے پاس آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اب جیسی فرینڈز کوئی کیس ہوتا ہے پولیس کے پاس اور پولیس نے فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے کسی کی لوکیشن کو تو پولیس کیا کرتی ہے جو سیم کارڈ ہوتا ہے اس کے آپریٹر سے بات کرتی ہے یعنی کہ اس کمپنی سے بات کرتی ہے اور اس کمپنی کو کہتی ہے اس موبائل نمبر کی اگینسٹ جو بھی ڈیوائیس ایکٹیو تھی جہاں بھی بھی ایکٹیو تھی اور اس کا جو بھی آئی پی ایڈریس ہے جو بھی اس کا آئی ایم ای نمبر ہے آپ ہمیں پروائیڈ کریں تو وہ کمپنی والے جو ہوتے ہیں وہ آئی ایم ای نمبر اور باقی فردر ڈیٹیلز جو ہیں وہ پولیس آپریشنز کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز پولیس والوں کے پاس آئی ایم ای نمبر بھی آگیا اس موبائل کے لوکیشن بھی آگئی کب وہ ہوں تھا کب وہ آف تھا اس میں کون سے سیم چل رہی تھی اور سیم کس ٹائم ڈی ایکٹیویٹ ہوئی اور موبائل کس ٹائم ڈی ایکٹیویٹ کیا گیا پولیس کیا کرتی ہے آئی ایم ای نمبر کو لگا دیتی ہیں ٹریکنگ کی اوپر یعنی کہ سیلیولر کی اوپر وہ رکھ دیتی ہیں تو جب بھی اس ڈیوائس میں کوئی اور سیم لگتی ہیں تو پولیس کو اس کا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے اور پولیس ایزیلی فائنڈ آٹ کر پاتی ہے کہ یہ موبائل کہاں پہ ہے کہ اس ٹائم آن ہوا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے ایچین ایوری ٹھنگ پولیس کے پاس اس کی ایسیس آجاتے ہیں آئی ایم ای نمبر اور سیم کارڈ کے بینا کوئی لوکیشن ٹریکنگ کی جا سکتی اور یہ کی جا سکتی ہے تو جسٹ پولیس ہی کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس اس کی ٹوٹل اوثرائز ہوتی ہیں پولیس بھی فائنڈ آٹ کرتی اس جگہ کے اوپر جا کے فیزیکلی چیکنگ کریں ای آپ کو بھی ویڈیا اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں وہ چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سبسکر کریں کیونکہ ایسی لیٹس ٹکناؤلجیس کے لیٹر ویڈیوز ڈیلی ویس کے اوپر اپلوڈ ہوتی ہیں اپنا خیار رکھیں اس ویڈیو کو شئیر کریں ورٹس اپ اور فیس بک کے اوپر Thank you so much